اسلام علیکم جی امید کرتے ہیں آپ ماملو خیریت سے ہوں گے تو چپٹر ہے ہمارے پاس تقبر اسلامیات نائنٹھ کلاس کی تو آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تو آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ تقبر والے چپٹر میں جو ہے وہ مشکی سوالات جو مقتصر ہیں ان کے علاوہ کون سے مقتصر سوالات جو ہیں وہ اس چپٹر میں سے بن سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال ہے تقبر کی پہلی صورت تحریر کریں تقبر کی پہلی صورت یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنے لگ جائے جیسا کہ فیرون اور نمرود نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا دوسرا جی تقبر کی دوسری صورت کیا ہے تقبر کی دوسری صورت یہ ہے کہ انسان خود کو انبیاء رسل کے مقابلے میں بڑا سمجھے تیسری صورت کونسی ہے تقبر کی تو تقبر کی تیسری صورت یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں خود کو بڑا تصور کیا جائے اور انسانی مساوات کے تصور کو بھی قبول نہ کیا جائے چوتھا سوال ہے تقبر پیدا کرنے ہونے کی وجوہات تحریر کریں انسان کے اندر تقبر کسرت علم کسرت عبالت و ریاضت کسرت مال و دولت حسب نصب اہد و منصب کامیابی و کامرانی کا حصول حسن و جمال اور طاقت و قوت کے وجہ سے پیدا ہوتا ہے پانچوں سوال ہمارے پاس اس چپٹر میں سے بن سکتا ہے وہ ہے جی متقبر کی علامات کیا ہیں متقبر شخص کی علامات کیا ہیں حق کا انکار کرنا زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنا کپڑے زمین پر گسی اٹھتے ہوئے چلنا اپنے مالز اپنے سے کم مال و دولت والے کے پاس نہ بیٹھنا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو پسند نہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو نہ پسند کرنا آگے ہمارے پاس آیت ہے اس کا ترجمہ لکھے اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ قافروں میں سے ہو گیا ساتھوں سوال جو اس چپٹر میں سے باند سکتا ہے بلیہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس نے انکار کیا اور کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے تکبر کی بطولت سجدہ کرنے سے انکار کیا آٹھوں سوال ہی متقبر شخص کونسی اخلاقی پرائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے شخص اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے جھوٹ، گیبت، گالی گلوچ اور دیگر اخلاقی برائیوں کا سہارا لیتا ہے ناما سوال جی متقبر شخص معاشرے میں پر امن زندگی کیوں نہیں گزار سکتا متقبر شخص معاشرے میں امن کی زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ وہ اتمنالے قلب جیسی عظیم نعمت سے محروم ہوتا ہے اس کا انجام دنیا و آخرت میں زلد ہوتا ہے وہ اپنے قریب بیٹھنے والوں سے نفرت کرتا ہے اور بیماروں اور مریضوں سے دور باگتا ہے دسوان سوال جو اس چپٹر میں سے بن سکتا ہے مختصف یہ آیت ہے جی اس کا ترجمہ لکھیں تو جواب ہے وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بڑائی چاہتے ہیں اور نافسات اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے